انہوں نے ہجرے میں ہمارے لیے بقاعدہ ایک کھانے کا بھی ارنجمنٹ کیا ہوا ہے ذرا بات کرتے ہیں کہ پیوچار کے کھانے پرانے جو صدیوں سے چلے آرہے ہیں وہ کون سے ہیں سب سے پہلے ہمیں ہجرہ نظر آرہا ہے ماشاءاللہ یہ جو مٹی کے ساتھ اس کی دیواروں کو بنا گیا ہے یعنی جو پلستر ہے آپ کو ریت یا سیمٹ نہیں نظر آئے گا بلکہ دیسی انہی پہاڑوں کی مٹی ہے اور اس کے بارے میں بھی بات کریں گے جی حیدر شاہ صاحب آپ بتائیے گا پلیز سب سے پہلے تو اس ہجرے کی مناوٹ کے بارے میں بتائیے گا ماشاءاللہ بہت اچھا ڈیکوریٹ کیا گیا ہے اندر سب سے پہلے تو آپ لوگ کے شکریہ ادا کرتا ہوں اور خاص کر اپنا پاک آرمی کے کہ آپ لوگ آیا اور ہم لوگ متاثر لوگوں کا آپ اتنا جو ہے میڈیا پہ گمارہ پیرا رہے ہیں یہ ہم لوگ ادھر کا جو ہم لوگ کا ریوائیتی کانا ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور ہم لوگ کا جو لوگ ہے وہ بھی آپ دیکھا ہے پورامن ہے ہم لوگ اور مہمان والے مہمان نواز لوگ ہیں ہم لوگ کچھ سال پہلا ہم لوگ تھوڑا وہ پرابلم میں آئے تھے اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ جو مٹی ہے یہ پہاڑوں سے نکالی گئی ہے یہ پہاڑ سے ہم لوگ مٹی نکالتے ہیں لال والے مٹی اس کا الگ مٹی آتے ہیں اور پھر ہم لوگ ہاتھ سے پلستر کرتے ہیں ہاتھ کے ساتھ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کی پائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے یہ گرمی کا ٹیم میں بہت زیادہ تندے دیتے ہیں یعنی اب ہی گرمی ہے ہمیںèces فیل ہو رہا ہے جیسے ہی لگا ہوا ہے اور جو ٹنڈی کا ٹیم میں اس میں یہ گرم ہوتا ہے یہ گرم ہوتا ہے میں ہم لوگ تنڈی کا ٹیم میں نہیں رہ سکتے ہم لوگ کر رہنے کے جگہ یہ ایک روم ہوتے ہیں بس تنڈی والا جو یہی روم ہوتے ہیں اچھا سب سے پرانی جو ڈیش یا کھانے میں یہاں کے پیوچار گاؤں میں وہ کون سی ہے ہم لوگ ادھر سب سے جو ہم لوگ خود کانا کھاتے تو زیادہ مکھئی کے اور گندم کے روٹی کھاتے اور جو مہمان ہمارا آتے تو ہم لوگ کا زیادہ چاول پسند ہوتے اچھا یہ سواد کا پیور چاول ہے دوسرا ہے یہ امار پاکستان کا چاول ہے اچھا اور امار ایدھر جو ہے چاول نہیں ہوتے سواد سے ہم لوگ لیا تھے میو نور دادا صاحب آپ بتائیے گا کہ سب سے پرانی جو حضرت پیر بابا کی اس فیملی سے چلی آ رہی ہو ڈیش ہوا کون سی ہے یہاں کی یہاں ایدھر ہم تو بھیلے یہ کانی معنی نہیں تھی یہ مسنوی ہے ہمیں قدرت نہیں لسی تھی دہی تھی اور دہی تھی یہ لسی تھی کوئی ایک آم کھڑی بناتی تھی پرانی زمین ہمارے وہی سادہ خوراک تھی اس میں کچھ ٹماٹر یا یہ بھی نہیں ڈال دیتی بہت میٹھتا ٹھیک ہے بہت کھا تھی اسی وجہ سے لوگوں کی سید بھی اچھی ہوتی ہوگی بس اچھی تھی تھی یہ ڈلڈام نہیں جانتے ڈلڈا کیا ہے یہ دہی کھاتی تھی روٹی کے ساتھ کھاتی تھی مکن کھاتی تھی کچھ نہیں ہوتا نہ بلیر پیشر ہوتا تھا نہ کوئی بیمار ہوتا تھا ابھی جب سے یہ کھانی مسنوی آگئے سب لوگ بیمار پر گئے آپ نے ہمارے لیے دیسی کھانا پکایا یا مسنوی کھانا پکایا نہیں دیسی کھانا کھانا دیسی ہے جی اور یہ دیسی گندم کی روٹی دیسی گندم کی ہے جی اور اسی جو چکیاں ہم نے دکھائی ہے اسی سے اٹھا بیس ہوتا ہے وہی ہے وہی ہے اور یہ اچھا خاصا بڑا سائز ناظرین یہ دیکھئے گا دیسی گندم کی روٹی یہ ایک روٹی کتنے لوگ کھاتے ہیں یہ آگئے یہ کھاتے ہیں ہمارا جیسے بندی ایک کھاتے ہیں چاہا ایک ہی کھاتے ہیں کیا ہوں جی کیوں جی کتنی روٹی ایک مہ pytanie کھاتے ہیں نہیں دیکھو ہم لوگ کھاتے ہیں نو جی اس سے بھیج جادہ کھاتے کبھی کبھی اس سے بھیج یہ دیسی مرگی کا لیکن اس میں آپ نے پیچ تھوڑا سا شیری دے دی ہے اس کو آپ نے فرائی کر دیا ہے حالانکہ اس کا شروعہ بناتے تو اچھا ہوتا ہے شروعہ بناتے شروعہ بھی ہے سر اس کا شروعہ بھی ہے ابھی کیم ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم کھانے شروع کریں گے اور کھانے کے بعد یہ جو وادی پیوچار کے خوبصورت علاقے ہیں ان کو ایکسپلور کرنا شروع کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے